سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا تھا کہ ہم الومینیم کا جو فرچ سٹیپ کرتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں ایکسٹریکشن میں کہ ہم باکسائٹ جو الومینیم کا اور ہے جس سے ہم میجرلی ورل وائد میٹللرجی کرتے ہیں الومینیم کی اس کو ہم کرش کرتے ہیں گرائنڈ کرتے ہوں اور اس کو پیورفائی کرتے ہیں تو ہم یہاں بھی یہی دیکھیں گے کہ پیوریفیکشن آف باکسائٹ ٹھیک ہے تو بوکسائیڈ اب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بوکسائیڈ کیا ہوتا ہے بوکسائیڈ ہم کہتے ہیں aluminum کا اور ہے aluminum کا اور ہے اور اس کا chemical formula کیا ہوتا ہے ال 2-3 یعنی کہ aluminum ہوتا ہے ایک ہائیڈریٹیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ water molecules بھی ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ impurities موجود ہوتی ہیں جو naturally existing جو بوکسائیڈ ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ impurities موجود ہوتی ہیں اسی طرح سے ہم کہتے ہیں اس کے اندر کون کون سی موجود ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فیرک اکسائیڈ موجود ہوتا ہے funds Fe2O3 اسی طرح ہم کہتے ہیں اس کے اندر اور کیا موجود ہوتا ہے silicon dioxide کی بھی 只有 impurities موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو باکسائیڈ ہوتا ہے اس میں n جو ہے وہ number of molecules جو ہے وارٹر کے وہ different ہو سکتے ہیں اسی طرح کہ اس میں 2 بھی ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ variable ہوتے ہیں تو اسی لئے ہم بات کرتے ہیں aluminium کی ٹھیک ہے نا ہم جب بات کریں گے sorry aluminium کی بات کریں گے ہم AL2O3 کی اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر impurities ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا treatment کرتے ہیں اس کو purify کرتے ہیں یعنی کہ اس میں سے ہم impurities remove کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ پتھر موجود ہوتے ہیں چٹانے موجود ہوتے ہیں جس میں اس کا سخیرہ ہوتا ہے باکسائیڈ کا جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ باکسائیڈ کے ایک چکڑا ہے اس طرح کی بڑی بڑی چٹانے ہوتی ہیں ہمارے پاس اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چٹانے ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان چٹانوں کو ہم crush کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری metallurgy کی جو machines ہوں گی یا ہم جو extraction کریں گے اس میں سے aluminium نکالیں گے اس میں سے aluminium نکالیں گے تو اس میں دو machines اتنی بڑی بڑی دونگی ہوں گے نا کہ بڑے بڑے چٹان اس کے نراز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ crush کر کے بلکل grind کر لیتے ہیں اور crush کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ crush کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کیا ہوتی ہے crushing کی جاتی ہے یہ crushing کی ہم نے اور ہم نے کیا کرتے ہیں ان کی ان کی جو ہے وہ ہم grinding بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا crushing اور grinding ان کی سب سے پہلے ہوتی ہے crushing اور grinding اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ان میں سے remove impurities کو جس کے لئے ہم نے کیا کرنی ہے اب ہم کریں گے ان کی refining ٹھیک ہے اس کو refine کریں گے یا ہم کہتے ہیں کہ purification کریں گے purification کرنے کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا method apply کرتے ہیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر لے لیتے ہیں concentrated sodium hydroxide ٹھیک ہے sodium hydroxide NaOH Na sodium OH hydroxide concentrated sodium hydroxide لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ hot form میں لیتے ہیں اس کو یعنی کہ اس کو ہم heat کر لیتے ہیں concentrated مطلب کہ اس کے اندر جب اس کا solution بنائیں گے sodium hydroxide کا اس میں جو ہے وہ water اتنی زیادہ amount میں موجود نہیں ہوگا solution بناتے ہو ٹھیک ہے as compared to sodium hydroxide ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے اس کو کس میں apply کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ bauxite ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے bauxite کو ہم یہاں پر کس form میں لے رہے ہیں ہم alumina کی form میں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ water molecules بھی موجود ہیں تو یہاں پر ہم کہتے ہیں water بھی جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ water بھی موجود ہے اور یہ alumina ہے تو alumina کو ہم جو ہے وہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس solid form میں crushed form میں جو ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم لکھتے ہیں solid form میں ٹھیک ہے اب اس کا جب reaction ہوگا اور ہم یہاں پر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں conditions کچھ conditions ہوتی ہیں جن میں یہ ہوتا ہے جیسے کی conditions کیا ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو temperature ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 140 degree Celsius سے 240 degree Celsius تک ٹھیک ہے اور degree Celsius temperature کو measure کرنے کا unit ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو pressure apply کرتے ہیں وہ ہوتا ہے 3 atmospheric pressure جس کے لئے ہم ATM لکھتے ہیں atmosphere کے لئے ATM یا atmospheric pressure جو ہے وہ pressure کو measure کرنے کا unit ہوتا ہے ہم یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ water بھی تو موجود ہے نا اس لئے اگر ہم temperature 100 degree Celsius سے زیادہ دیں گے تو water جو ہے وہ اڑ جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ boil ہو جا گئے یعنی کہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ساتھ میں pressure بھی دیتے ہیں تو جتنا high ہم temperature دیں گے اتنا ہی high ہمیں پھر جو ہے وہ pressure بھی رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اسی کی مناسبت سے یعنی 140 سے 240 degree Celsius کی temperature کی مناسبت سے ہی ہم نے 3 atmospheric pressure بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ pressure ہم نے somewhat high کیا ہے تاکہ water جو ہے وہ liquid form میں ہی موجود رہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس یہاں پر بنتا ہے sodium tetra hydroxy aluminate ٹھیک ہے اور اس کا formula بھی ہم یہاں پہ لگتے ہیں پہلے ہم formula لگتے ہیں ALOH ٹھیک ہے all four یہ ہمارے پاس آ گیا sodium tetra hydroxy aluminate اس کا ہم یہاں پہ نیم لگ دیتے ہیں sodium tetra hydroxy tetra hydroxy hydroxy aluminate a-l-u-m-i-n-a-t-e tetra hydroxy aluminate آ گیا ٹھیک ہے نا ابھی جو tetra hydroxy aluminate ہے اس کا ہمارے پاس ہی solution form میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس solution form میں بن گیا ٹھیک ہے نا اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ equation کو پہلے balance کر لیتے ہیں ٹھیک ہے equation کو balance کرنے کے لئے میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ یہاں پہ اگر two لگا دوں میں جو یہاں two لگانا پڑے گا تاکہ hydrogen جو ہے وہ دونوں جانے balance ہو جائیں لیکن اب جو ہے وہ hydrogen balance ہو گئے ہیں لیکن ہمارے پاس باقی sodium جو ہے وہ balance نہیں ہے مجھے یہاں پہ two لگانا پڑے گا اب یہاں two لگاتے ہیں تو پھر میں یہاں پہ ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی میں two لگا دیتی ہوں تو اب یہ equation balance ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو sodium tetra hydroxy sodium tetra hydroxy aluminate آیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاسaqueoues form میں ہے اور جو ferric oxide تھا وہ ابھی بھی ہمارے پاس کیا ہے جو impurities ہیں وہ کس form میں موجود ہیں وہ solid form میں موجود ہیں ڈیفنیٹیل شٹان میں وہ کسی اور form میں تو نہیں ہوں گی نا وہ solid form میں موجود ہوں گی ٹھیک ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ferric oxide ہے یہ ابھی بھی solid form میں موجود ہے اس کے اندر کیونکہ یہ insoluble ہوتا ہے solution میں removes solution پھر ہم کہتے ہیں silicon dioxide silicon dioxide somewhat جو ہے وہ کرتا ہے ریkeٹ یعنی کہ Silicon Dioxide وہ بھی Sodium Hydroxide, Aluminium Oxide Aluminium Water کی presence پہ وہ ریکٹ کر سکتا ہے اور کیا چیز بنا لیتا ہے یہ بنا لیتا ہے ہم کہتے ہیں Sodium Aluminium Silicate بنا لیتا ہے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں Sodium Aluminium Aluminium N-I-U-M اور ان کا کیا بناتا ہے ان کا Silicate بنا لیتا ہے ان کا Silicate بناتا ہے یہ بھی جو ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے Precipitates فارم میں یعنی کہ reaction میں یہ solid form میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں product کے طور پر solid form میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ precipitates آگئے ہیں ٹھیک ہے resolve نہیں ہوئے ضررات سے چھوٹے چھوٹے پھر یہ جو ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس feric oxide جو ایک impurity جو metal oxides کی impurities آرہے ہیں وہ بھی solid form میں اور جو silicon dioxide نے reactor کے اگر بنایا بھی تو اس نے جو ہے وہ precipitates بنائے silikates کے ٹھیک ہے تو وہ بھی فلٹر ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ فلٹر ہو جاتی ہے یہاں سے اس کو فلٹر کیا تو فلٹر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک mud سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں red mud ہم یہاں پہ لکھتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے کہلاتی ہے red mud ٹھیک ہے red mud کہلاتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ان کو بہت بڑے بڑے جو گڑھے ہوتے ہیں یہ impurities ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے impurities ہم نے remove کر لی اب red color ہی ہوتا ہے red color جو majorly red color ہوتا ہے وہ ferric oxide کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ferric oxide کا color جو ہے وہ بھی red ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم مزید اگلے step پہ چلتے ہیں اگلے step میں ہم کیا کرتے ہیں ہم جو ہے یہاں پر اب یہ جو ہمارے پاس یہ موجود ہے جو product آئے تھی sodium ٹھیک ہے پھر یہ aluminium اور یہ hydroxide لکھے یہاں پہ ٹھیک ہے یعنی کہ sodium tetrahydroxy aluminate یہ جو ہمارے پاس موجود ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جب رکھا رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر water کا content موجود ہے ٹھیک ہے اس کے اندر water کا content موجود ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر aluminium hydroxide precipitate آت ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس بن جاتا ہے sodium hydroxide ٹھیک ہے اس کا ہمارے پاس ایکویس solution آیا یہ precipitate فارم میں آگئے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یہ پی پی ٹی آگئے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ تو ایکویس فارم میں موجود تھا یعنی کہ ایکویس solution بنا ہوتا ٹھیک ہے اس ایکویشن کو ہم ساتھ کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں بیلنس کرنے کے لئے یہاں میں ٹو لگا لیتی ہوں اور یہاں پہ بھی ٹو لگاؤں گی یہ بھی ٹو لگا لوں گی ٹھیک ہے اس میں ہم نے ٹو کس وجہ سے لگایا ہے ہم ٹو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کا فارمولا کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا فارمولا لگتے ہیں a l o h ٹھیک ہے نا a l o h whole thrice ہم اس طرح سے لگتے ہیں یہ تو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو اس طرح بھی لگ سکتے ہیں a l 2 o 3 dot 3 h 2 o ٹھیک ہے اس کو اس طرح بھی لگ سکتے ہیں کاؤنٹ کیا جائے تو وہ اس کے ایکویلنٹ ہی بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو دونوں طرح سے لگ سکتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے لگ دیا کہ aluminium hydroxide کے ہمارے پاس precipitates آگئے ٹھیک ہے نا اب اس میں سے impurities remove ہوئی گئے اور یہ ہمارے پاس precipitates آئے ہیں تو ان precipitates کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو aluminium hydroxide کے میرے پاس اب یہاں پہ precipitates آ رہے ہیں ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہ aluminium hydroxide ٹھیک ہے یہ موجود ہے اور یہاں پہ 2 بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم نے کہا l 2 o 3 dot 3 h 2 ہو کے equivalent ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ aluminium hydroxide کے جو precipitates آئے ہیں ان کو اب ہم heat کریں گے ان کو ہم حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے اور ان کو اب ہم heat کریں گے یعنی ویسے جو ہے water content یہ water content ہے نا اس کے اندر اس کو remove کر دیں گے اس کو remove کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم بہت زیادہ temperature دیں گے temperature کتنا زیادہ دیتے ہیں ہم یہ بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ temperature کچھ ہوتا ہے above 1000 degree Celsius ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1100 سے میں دوں گی 1500 degree Celsius temperature ٹھیک ہے اور یہ temperature ہم دیں گے تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ finally ہمارے پاس اس میں سے water کا content remove ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس آ جاتا ہے alumina ٹھیک ہے AL2O3 alumina اور یہ بھی solid form میں ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے water جو ہے remove ہو جاتا ہے اب یہ جو water ہے وہ کس form میں ہوگا gaseous form میں کیونکہ ہمارے پاس temperature ہے وہ بہت high ہے ٹھیک ہے اس equation کو ہم یہاں پہ balance بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ balance کرنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 2 لگایا ہوئے اور 2 aluminium ہے اور ہمارے پاس 6 جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ 6 oxygen موجود ہیں ہم یہاں پہ 3 لگا لیتے ہیں 3 6 oxygen ہو گئے 6 ہمارے پاس hydrogen ہو گئے اب یہ equation balance ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا pure aluminium ہمارے پاس حاصل ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو aluminium تھا یہ جو al2 o3 تھا ٹھیک ہے نا dot 3 h2 میں نے کہا تھا یہ equivalent ہے یہ دونوں چیزیں equivalent ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی تو react کر سکتا ہے نا یہ بھی تو react کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پھر ہم ایسے کرتے ہیں یہیں سے اٹھا لیتے ہیں اس کو بھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلکل اسی طرح جو ہے وہ جہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ temperature اتنا ہی کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے نا تو ہم اگر equation کو اس form میں لکھ کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا آ رہی ہے product ہم دیکھتے ہیں کہ aluminium oxide یا alumina جس کو ہم کہہ رہے ہیں alumina ٹھیک ہے alumina ٹھیک ہے solid form میں بن گیا اور ساتھ میں کیا چیز بن رہی ہے water جو ہے وہ remove ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ water remove ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہاں پر بھی ہمارے پاس بلکل اسی طریقے سے جو ہے وہ alumina آ جاتا ہے جس طرح سے یہاں پر تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں equivalent ہیں ٹھیک ہے نا یہ equivalent ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس finally alumina حاصل ہو گئے ہیں جو کہ actually pure form میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود آجاتا ہے کیونکہ اس میں سے impurities ہم finally remove کر چکے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے ہم نے purification کی ہے box side کی box side actually alumina ہی تھا لیکن اس میں impurities تھیں تو impurities ہم نے remove کی ہیں alumina hydroxide بنایا ٹھیک ہے alumina hydroxide کو ہم نے precipitates تھے ان کو ہم نے decompose کر کے alumina حاصل کیا جو کہ pure form میں تھا موسیقی